اسلام علیکم آٹم مکانے کو دوبارے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو شام دیتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے میپ سنسر کی انفرمیشن دی کہ ہم میپ سنسر کام پر کرتے ہیں ہم خراب بہت دوستوں کیا نقصان ہوتے ہیں آج ہم میپ سنسر کو ڈیجیٹل میٹر کے ساتھ چیک کریں گے اس کی ریڈنگ چاہیے اس کی ریڈنگ کو چیک کریں گے پھر اس کو سٹارٹ کر کے اس کی ریڈنگ کو چیک کریں گے کہ جب گاڑی سٹارٹ جاتی تو اس کی پیشو کام ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ میپ سنسر ہے اس میپ سنسر کو ہم کھول کے پہلے تو میپ سنسر کی ریڈنگ چیک کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں جی پہلے میں اس کو کھول لوں شروع کرتے ہیں ڈیجیٹل میٹر کے ساتھ میپ سنسر کو کسنا چیک کرتے ہیں تو یہ میپ سنسر تو وہ ہے ہم نے کرولا گاڑی سے اتا رہا ہے جی سوناوال انجن کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ پائی انجن کے ساتھ یہ مارس پس ایک انڈھا گا پڑا ہوئے ہم ان کو چیک کرتے ہیں جی ساتھ سے پہلے جو ہم نے اتا رہا ہے کرولا گاڑی سے اس کو چیک کرتے ہیں اب اپنے ڈیجیٹل میٹر کو اوم کی اوپر سیٹ کر دیں نیونار یہ جی یارہ ہزار تم طرح آپ نہیں بھی ہن کے پوچے ہنے اپنے ک Pandu مطاروں مطاروں سینٹر والی کی ساتھ کوئی بھی نہیں لگانا دونوں سیڈوں سے لگانی ہے دوسری والی ریسٹنس چیک کرنے کے لیے پوزیٹیو والی کو سینٹر کے ساتھ لگانا ہے اور نیگٹیو والی کو آف سائیڈ پر کسی جگہ بلگا ہے تو یہ بھی 3.1 آ رہی ہے تو اس کی دونوں کی ریسٹنس ٹھیک ہے یہ دونوں میپ سینسر ٹھیک ہے تو یہ کام تو ہو گیا کہ پہلے تو ہم اپنے میپ سینسر چیک کر لیں میپ سینسر ٹھیک ہے پھر ہم اپنی وائر کے اوپر جائیں گے وائر کو چیک کریں گے اس کے اندر کرنٹ آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے پھر جو ہے نیسٹ جو ہے نا ہم اس کو سٹارٹ کر کے میپ سینسر کی ریشو کو چیک کریں گے کہ وہ صحیح کام کر رہی ہے کی نہیں وائریں کو ڈیجیٹل میٹر چیک کرنے کا وہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا ڈیجیٹل میٹر کو جو ہے نا وہ ڈی سی کے اوپر جو رائے سیٹ کر دیں جو اس کی نیگٹیف پرو ہے وہ آپ نیگٹیف ٹرمینل کے اندر لگا دیں اور جو پازیٹیف ہے اس کے لئے میں گریپ چیک کریں گے گریپ کے اندر لگائیں گے اس میں جو ہے نا یہ سنٹر یہ سب سوپر والی جوتی ہے رائٹ سائیڈ سے یہ اس کی پازیٹیف ہے اور اس کی پیچھے اس کی گراسٹ میں اس کی جو ہے نا گراؤنڈ اور سنٹر میں اس کا سنگنل ہے تو اس کو چیک کرنے کے لئے ہم کیا کرنا پڑے گا گاڑی کا سوچان کرنا پڑے گا لیکن سٹارٹ نہیں کرنی پڑے گی تو پہلے تو گاڑی کا سوچان کرتے ہیں گاڑی کا سوچان ہو گیا جی تو ہم شروع گریپ کرتے ہیں جی پہلے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم اس کی چیک کرتے ہیں گولٹے چیک کرتے ہیں یہ صحیح بتا رہا ہے کی نہیں یہ دیکھیں بارہ گولٹ بتا رہا ہے تو اب شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے یہ جو اس کے جو پھرتس کی وچہ ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں یہ کتے دیکھا رہا ہے یہ یہ 5 گولٹ بتا رہا ہے جی اب اس کی گرانوٹ چیک کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنے پڑے گا یہ نیکیٹیف جو ہندے نے اس کو پہلے کے لگائیں تو اس کے اندر یہ گرانوٹ اس کی نمیل میں تو اس کو اس کے اندر لگائیں تو یہ مائنس بارہ ولٹ بتا رہا ہے اس کا مطلب اس Gões بھی ٹھیک ہے تو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اس کینٹر میں سنگنل وائر ہے اس گریپ کو آپ واپس جو ہے نا میپ سنسر کے اندر لگا لیں کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا پوزیٹیو بھی صحیح آ رہا ہے کمپوٹر سے جو پانچ وولڈ آ رہی ہے وہ اس کو میر رہی ہے گراؤنڈ کو اس کو بارہ وولڈ میر رہی ہے تو اب اس کی جو ہمیں سنگنل والی جو ہے سنگنل والی اس کے ساتھ ہم جو ہے نا پن لگا کے اس کی ریڈنگ کو دیکھتے ہیں اب آپ ایک کس طرح کی کامن کوئی پن لینی پڑے گی جس کو آپ نے پرو کرنا ہوگا ہے یہ اس کی جو یہ سنٹر والی وائر ہے اس کے اندر اس کو پرو کریں گے تاہا کہ آپ کو اس کی بولٹیج کو ہمجج کر سکے تو آپ نے اس کے اندر پرو کر دی ہے ہی پھن نے اس کے اندر لگا لی ہے ہم نے سنٹر والی وائر کے ساتھ کیونکہ وہ سنگنل والی تھی کمپوٹر کے ساتھ تو اسی طرح ہی پھر آپ نیگٹیو والی کو پرو کو نیگٹیو ٹرمینل کے اندر لگا دیں اور پوزیٹیو والی کو اس کی اوپر لگائیں تو یہ ریڈنگ آ رہی ہے 3.157 تو اگر یہ گاڑی سٹارٹ ہوگی تو یہ ریڈنگ کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا میپ سلسل سے ہی کام کر رہے ہیں تو اب گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں پھر لیکن یہ ریڈنگ اس کی کام ہوگی ہے 1.67 پہ آگی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا میپ سلسل ہے ٹھیک کام کر رہے جی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بڑی انفرمیٹک لگی ہوگی آپ اپنا میپ سلسل سے اپنے گرمنٹ چیک کرتا ہوں جس طرح میں اپنی چیزیں اپنے گرمنٹ چیک کرتا ہوں تو اپنے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ